اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد افضل اشرف اینڈ سنز کنسٹرکشن کمپٹی کے پلیٹ فرم سے امید ہے آپ سب خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے تو فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو فرق سیلنگ کے حوالے سے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مئی دوہزار چوبیس میں سیلنگ کے تازہ ترین ریٹس کیا ہیں اس کے علاوہ سیلنگ کے ریٹس کیا ہیں سپینش سیلنگ کے ریٹس کیا ہیں موڈرن سیلنگ جو چل دی ہوں ان کے ریٹس کیا ہیں سیلنگ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے سیلنگ میں جو میٹیریل یوز ہوتا ہے وہ ہمیں کون سا کرنا چاہیے وہ جو کوپر کٹار ہے وہ کتنے نمبر کے ہمیں یوز کرنی چاہیے نشان لگاتے ہیں وہ کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں نشان لگانے سے پہلے جو اس کی پیمایش نکالی جاتی ہے وہ کس طریقے سے نکالی جاتی ہے تو یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو بتانے والے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں تک شیئر کرنی ہے جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے جو اپنے گھروں میں سیلنگ کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس ویڈیو سے ان کو انفرمیشن مل سکے اور ان کی جو گھروں کی سیلنگ ہے وہ اچھے سے ہو سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیلنگ کے ماسٹر محمد اسکر بھائی جن کا الحمدلہ کافی ایکسپیرنس ہے اس فیلڈ میں تقریباً بارہ سے چودہ سال ان کا ایکسپیرنس رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سیلنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اپنے گھروں میں سیلنگ کروانا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سی چیزوں پر نظر رکھے جو آپ کو جو ہے کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو اور سیلنگ کا ڈیزائن کیا رکھنا چاہیے یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جی فرینز تو ملتے ہیں ہم اسغر بھائی سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سیلنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے مضبوط سیلنگ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اسلام علیکم جی اسغر بھائی کیا حال ہے تبیہ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ سیلنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیں آپ کے سیلنگ میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ ہمیں کون سا کرنا چاہیے جی پہلے تو اس کی گو کی جاتی ہے سارے کمرے کی کمرے گو کر کے پھر وارٹر لیول سے لیول کی جاتا ہے لیول کر کے پھر اس کی بند نکالی جاتی ہے پیمائش کے کیسے کیسے دیزائن بنانا ہے جو دیزائن ہوتے ہیں اس کی پیمائش نکالی جاتی ہے پیمائش نکال کے پھر اس کے مطابق دیزائن نشان لگا کے پھر ڈرین سے سراغ کی جاتے ہیں ڈرین سے سراغ کی جاتے ہیں ڈرین سے سراغ کر کے پھر اس کے مطابق ہم پلیٹے لگاتے ہیں کیسے کیسے دیزائن بنانے کی ڈیزائن کے مطابق جو ہے پھر آپ نے جو کوپر کی تار ہے بڑی کرنی ہے چھوٹی کرنی ہے سراغ نکال کے جشتی کی حق ہوتی ہے جشتی کی حک ہوتی ہے دس نمبر دس نمبر کی حک لگانی ہے آپ میں اور بارہ نمبر کی گھٹی ہوتی ہے بارہ نمبر کی گھٹی ہوتی ہے اور جو lihood کیلٹ ہو کے جاتی ہے نیچے اور کوپر کی تار ہوتی ہے بیس نمبر تار ہیک نمبر تار ہوتی ہے کوپر کی بیس نمبر کی تار لگانی چاہیے بسبوت ہوتی ہو اس کے علاوہ جو ہم پلیٹے لگاتے ہیں اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خوشکے ہیں یا پھر ابھی تھوڑی سی اس میں کمی ہے کہ یہ عددگی نہیں ہے سلنگ کی پلیٹ جو ہے وہ خشک سوکی ہونی چاہیے بلکل سوکی ٹھیک ہے اور پائن سوٹر کی موٹی ہونی چاہیے چار سوٹر کی بھی ہوتی ہے پر وہ کمزور ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے اس کا نقصان ہے ٹھیک ہے یعنی پانچ سوٹر کی جو موٹائی ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا سائز کیا ہوتا ہے اسکر بھئی اس کا سائز ہوتا ہے دو بھائی دو کھی اچھے اس کے بعد آپ یہ بتائیں جو یہ موٹھا ہم لگاتے ہیں تو وہ جو موٹھا ہے وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے اور اس کو جب ہم لگاتے ہیں پلیٹوں کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے لگاتے ہیں یہ ہوتا ہے ایک منج ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے مونج دکان سے ملتی ہے یہ مونج اس کو لے کے آتے ہیں پھر اس کے پلاسٹک پیرس ڈبے ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کہ پہلے جو پہلے ہیں آپ نے ذو اللہ پہلے میں لگیں سارے گریرییویٹی ناریل اس کا چھلکہ جانا ہاتی ہے اس پہلے میں پلاسٹک پرس میکس کر کے پھر لگا پوری دیوار کے ساتھ لگائیں پوری ملتے ہیں اچھا یعنی کہ سیلنگ پوری مضبوط ہو جاتی اس سے ہلتی نہیں ہے اچھا اس کو جو ہم سیلنگ کرواتے ہیں اگر ہم اس کو لینٹر کے ساتھ تشبیح دیں تو لینٹر جتنی مضبوطی ہو جاتی اس کی سیلنگ کی ہاں انشاءاللہ لائف ٹیم گرنٹی ہوتی ہے سیلنگ کی یہ کدھر نہیں جاتی ٹھیک ہے بس پانی نہ لگے پانی لگیا تو پھر لگا تار یعنی کہ لگتا جائے لگتا جائے لگتا جائے لگتا جائے ہم Helso نہیں ہے ٹھیک ہے نفی معلومات چھوڑا ہے lecture اوڈینس کو کلیر بتانا ہے آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون سی بہتر ہے مٹھوں والی یا پھر تار والی یہ تار والی بہتر ہے کپر کی تار والی بہتر ہے ٹھیک ہے تو ہم شورٹس کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی کافی زیادہ تو اسکر بھائی ابھی آپ یہ بتا دیں کہ جو آج کل تازہ تری ریٹس چل رہے ہیں مائی دوہزار چوبیس کے وہ ہمارے اوڈینس کو بتا دیں کہ وہ ریٹس کیا ہے یعنی کہ سب سے پہلے سادہ بھرکل سی لیں گے اس کے ریٹس کیا ہے جی سیمپل کام کا رائٹ ہے جو وہ ہے ستر سے لے کے سو تک سو تک ہے سیونٹی سے ہنڈر تک جو ہے پر سکر فیڈ ٹھیک ہے اور جو سپینش ہے وہ دیڑھ سو سے لے کر ساڑھے تین سو کی کر رہے ہیں ڈیڑھ سو سے ساڑھے تین سو تک ٹھیک ہے اس میں پھر ڈیزائن کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیزائن کیسا اسی حساب سے آپ نے ریٹس ہوتا نہ ہوتا ہے ہم نے پتر لگانا ہوتا ہے کہ کیسی سیلنگ کروائیں گے کیسی نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے ڈیڑھ سو والی کروائیں گے اس میں بس مارا موٹا ڈیزائن ہوگا اچھا وہ اوپر ہوگی دو سو تین سو تکر ہوگی اس میں پھر اچھا بھلا ڈیزائن ہوگا ٹھیک ہے وہ موڈرن سیلنگ ہوتی ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گی جو سیونٹی سے ہنڈر تک ہے یا وہ ٹیٹسو میں آئے گی وہ نہیں نہیں وہ آئے گی ایک سو بیس تکر بھی چلی جاتی ہے یعنی ون ٹونٹی تک بھی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور سیلنگ کے ڈیزائن کے حساب سے جو ہے ریٹس ہیں جی فرینڈز تو ہمارے ساتھ موجود تھے جو آپ کو بتا رہے تھے کہ سیلنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سیلنگ مضبوط کس طریقے سے ہو سکتی ہے اس کے علامہ سیلنگ کے جو تازہ ترین ریٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور اگر آپ نے اصغر بھائی سے اپنے گھروں کی سیلنگ کروانی ہو تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں اپنا تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جی اصغر بھائی نمبر آپ ذرا بتا دیتے ہیں 0325 جی چالیس 0325 چالیس اکیاسی ایک سو اکتالیس اکیاسی ایک سو اکتالیس یہ اصغر بھائی کا نمبر تھا اگر آپ نے ان سے سیلنگ کروانی ہو اپنے گھروں کی تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جو یہ مٹھا لگا رہے ہیں اس کے اوپر لٹک کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس تنی مضبوطی ہوتی ہے اس کی تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو لٹک کے دکھائیں گے پورا اس کے پر وزن ڈالیں گے اور لائف ٹائم وہ گارنٹی بھی بتا رہے ہیں تو صرف آپ نے پانی سے اپنی سیلنگ کو بچانا ہے تو فرنس اب تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہے اللہ نگے بان